ہیلو فرنٹس آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ہلی ہوں گے؟ پھر سے کوششن کیا گیا ہے ویڈز کے بارے میں کوششن یہ ہے کہ ویڈز کن پلانٹس کو کہتے ہیں؟ ویڈز ہماری کراپ کے لیے کس کس طرح سے حرم فل ہوتے ہیں؟ تو ویڈز کسی ایک پلانٹ کو نہیں کہتے ہیں یا کچھ ایسے پلانٹ نہیں ہے جن کو ویڈ کہا جائے بلکہ ویڈز ان پلانٹس کو کہتے ہیں جو ہمارے لیے ان بوانٹڈ ہوتے ہیں جیسے ہم کوئی کراپ ہوتا رہے ہیں تو وہ کراپ ہے اس کے ساتھ کچھ اور بھی دوسرے انوانٹڈ گراسس جن کو ہم نہیں چاہتے کیا وہ آپ گئے یا جن کو ہم نے نہیں اگوا ہوتا ہے تو ان کو ہم ویڈز کہتے ہیں اب اس کے لیے کوئی پرٹیکللر کیل distrust یں کوئی ایک طرح کا کوئی پلانٹ نہیں ہے کہ وہ پلانٹ ہے اور وہ ویڈ ہے بلکہ ہمارے کراپ کے ساتھ جو بھی ہمارے لئے پلانٹ اوگائیں گے وہ ویڈز ہی کہلائیں گے وہ سب ویڈز میں سے آ جاتے ہیں اب اس میں بہت سارے ویڈز ایسے ہوتے ہیں جو جن میں کچھ پوائزنس یا ٹاکسک سبسٹنس کا پروڈکشن ہوتا ہے اور کچھ ویڈز ہوتے ہیں جو نوربن ہوتے ہیں جن میں کوئی اس طرح کے جو ٹاکسک یا پوائزنس سبسٹنس کا پروڈکشن نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمارے کراپ کو اس لئے نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ وہ ایک طرح سے کمپٹیشن کرتے ہیں گروتھ میں یا سوائل سے جو وارٹر ہے اور منرل ہے اس کو ایبزورپ کرنے میں آپ نے کراپ لگایا اس میں آپ نے فٹلائزر ڈالا اب وہ فٹلائزر آپ کی جو کراپ ہے آپ کی جو فسل ہے آپ نے جن پلانٹس کو لگایا ہے پونی کو تو نہیں ملے گا بلکہ ان کے ساتھ جو دوسرے گراسز اوگائیں ہیں ان کو بھی ملے گا کو اس سے یہ ہوتا ہے کی ہے کیا کہ ایک میں آپ کی energy بیسٹ ہو رہی ہے دوسرا یہ ہے کی جو اس میں آپ نے کراپ لگایا ہے اس کے ساتھ کا کمپٹیشن ہو رہا ہے وہ ویڈز گروہ کر رہے ہیں اور کبیار وہ ویڈز گروہ کر کر yapmış کافی بڑے ہو جاتے ہیں آپ کی اپن کو جو كروپ لگایا ہے اس سی بھی اور جو جو بڑے ہو جاتے ہیں جو سن لائٹ ملتی ہے اس میں بھی جو آپ نے کراپ لگایا ہے اس کو کبھیوڑ ڈائریک Su لائٹ نہیں مل پاتھی تو اس سے فوٹوزنتیز کا ریٹ بھی گر جاتا ہے تو اس طرح سے کئی بار جو ویڈز ہوتے ہیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں لیکن جو ویڈز یہ ہوتے ہیں کہ ان میں ٹوکسک سبسٹنس کا پروڈکشن ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کی جو کراپ ہے اس کو سیدھے سیدھے نقصان پہنچاتے ہیں اور کئی بار وہ ویڈز اب جب آپ فسل کی کٹائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ مل جاتا ہے گرین کے ساتھ آپ کے مل جاتا ہے آپ کے اناچ کے ساتھ اور پھر وہ جب آپ کے اناج کے ساتھ آپ کے گرین کے ساتھ مل جاتا ہے اور پھر آپ اسے کھانے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں تو پھر وہ آٹومیٹک کھانے میں مل جائے گا کیونکہ اس کو سپریٹ نہیں کیا جا سکتا الگ نہیں کیا جا سکتا تو جب مل جاتا ہے تو پھر وہ ہیومن ہیلتھ کے لیے بھی ہارم فول ہوتا ہے تو اس طرح سے ویٹ کئی طرح سے ہارم فول ہوتا ہے ایک تو بس اتنا سا ہوا کی کچھ گراسز اوگا ہے اور آپ کے پلانٹ کا گروتھ ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ویٹس ہوتے ہیں جو کہ ٹاکسس سبسنس جب پروڈیوز کرتے ہیں تو ان کا اثر پلانٹس میں بھی پڑتا ہے اس کے بعد جو پلانٹس میں گرین کا پروڈکشن ہوتا ہے تو جو اس گرین کا سیون کرتا ہے جو اناج کو کھاتا ہے اس پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے تو اس طرح سے ویٹس ہمارے لیے ہارم فول ہوتا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو آپ کے کوششن کا اثر مل گیا ہوگا اگر اس میں کسی طرح کا کوئی کنفیوزن ہے یا کوئی اور کوششن ہے تو آپ کو سکتا ہے Thank you